ابھی اس کے ہم نے بیان دے دیا ہے کہ یہ ہمارا اندولن نہیں ہے ہم اس میں شامل نہیں ہوں اور ہمیں بھی جو ہے اس میں نہیں بلایا جایا آپ نہیں جا رہے ہو لیکن تیاریاں کسانوں کی بھی پوری ہے اور ادھر سے پولیس ہے وہ بھی پوری تیاریاں کر رہی ہے اگر اس دوران پچھلی طرح کچھ ہوتا ہے لاتھیاں چلتی ہیں گولے چلتے ہیں تو کیا گرنام سنگھ چڑونی کا کسانوں نے کہناتے کھون نہیں کھولے گا کیا ان کی مدد کے لیے نہیں جائے گا گرنام سنگھ چڑونی دیکھئے ایسا نہیں ہے کہ کھون نہیں کھولے گا کسانوں پر اگر انیائی ہوتا ہے تو برا تو نگے گا میرے کو نکال دیا نا خود کو ایک بڑا نیتہ بنانے کے لیے اندولن کر رہے ہوں ہمارے نیتاؤں کو یہی پیڑا تھی جو آپ بول دیا کہ ہم جو ہے ہمارا نام جادہ کیوں چل گیا یہی پیڑا تھی نمشکار امبالا بریکنگ نیوز دیکھ رہے ہیں آپ اور امبالا سے کسان اندولن کی سروات ہوئی سمبو بورڈر سے سنگو بورڈر تک کسانوں کے جتھے جو ہے وہ جگہ جگہ دکھائے دیئے اور ان کسانوں نے سرکار کی چولے ہلا کر رکھ دی اس میں سے ایک ہریانہ کا ایسا ویر سینک کسان جو تھا اس کا نام ہے گرنام سنگھ چڑونی اور گرنام سنگھ چڑونی ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہے اور اب کسان ایک بار پھر سے امبالا سے دلی کا رکھ کریں گے تیرہ فروری کا اعلان کیا ہے پھر حال گرنام سنگھ چڑونی سے جان لیتے ہیں کہ اب یہ کیا کرنے والے ہیں سر ایک بار پھر سے کسان اندولن کی تیاریاں ہو رہی ہے پھر سے ڈلی کے کوچھ جو اعلان کیا گیا ہے کیا کہیں گے دیکھئے ڈلی کا جو اب اعلان کیا گیا ہے وہ اس میں سارے سنگتھن شامل نہیں ہیں اور وہ سب سے رائے کر کے نہیں کیا گیا ہے ابھی اس کے ہم نے بیان دے دیا ہے کہ یہ ہمارا اندولن نہیں ہے ہم اس میں شامل نہیں ہو رہے ہیں وہ سوڑا طریق کو کشیمنٹ کر رہے ہیں اور ہمیں بھی جو ہے اس میں نہیں بلایا گیا نہ ہی ہمارے سے کوئی رائے کی گئی ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ جتنے سنگتھن دیس کے تھے ان کی ایک میٹنگ بلائی جاتی ہے اس میٹنگ میں منیمم ایزنڈہ تیہ کرتے کہ یہ 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 مدد قومن ہے جس پہ ہم کٹھان دولن کریں کمیٹی بنا دی جاتی وہ زیادہ اچھا ہوتا جیسے پچھلے بار کیا گیا تھا پچھلے بار دیس کے سارے سنگتھن نکٹھے کر لیے تھے اور وہ ہمارا کامیاب بھی رہا تھا اب کی بار جو ہے اس میں کچھ سنگتھن جا رہے ہیں سبھی سنگتھن میں شامل نہیں ہو رہے ہیں اور ہمیں بھی نہ تو بلایا گیا ہے اور نہ ہمارے سے کوئی رائے لی گئی ہے ہم بھی اس میں نہیں جا رہے ہیں آپ نہیں جا رہے ہو لیکن تیاریاں کسانوں کی بھی پوری ہے اور ادھر سے جو پولیس ہے وہ بھی پوری تیاریاں کر رہی ہے اگر اس دوران پچھلی طرح کچھ ہوتا ہے لاتیاں چلتی ہیں گولے چلتے ہیں تو کیا گرنام سنگھ چڑونی کا کسانوں نے کہناتے کھون نہیں کھولے گا کیا ان کے مدد کے لیے نہیں جائے گا گرنام سنگھ چڑونی دیکھئے ایسا نہیں ہے کہ کھون نہیں کھولے گا کسانوں پر اگر انیائے ہوتا ہے تو برا تو لگے گا کھون تو کھولے گا لیکن مال لیے ہم جاتے ہیں ہمارے جانے سے کوئی درگھٹنا ایسی ہو جاتی ہے جس سے نقصان ہو جاتا ہے تو وہ تو یہ کہیں کہ ہم نے کب بلایا تھا آپ کو آپ کیوں آئے ہو وہ آدمی کی عجت کا سوال کھڑا ہو جاتا ہے اور بچی عجت گیا کشنی گئی عجت بچا کشنی یہ ہماری کہاوت ہے جہاں عجت میں کوئی بٹا لگتا ہو وہاں آدمی کو پرہیج کرنا چاہیے وہاں نہیں جانا چاہیے سمو بورڈر پر اگر اس طرح کا ہوتا ہے کچھ اور آپ کو بلایا جائے گا تو آپ اس دوران کیا ایسا کریں گے میں یہ کہہ رہا ہوں وہ ٹائم کی ستیتی ہے اگر وہ بلائیں گے کہ بھی ٹھیک ہے ہمارے ہاتھ کھڑے ہو گئے ہیں یا ہمیں آپ کی ضرورت ہے یا آپ کے بینہ ہمارا کام نہیں چلتا ہے کوئی اس طرح کا میسے دیتے ہیں آپ آئیے ہم اکٹھے ہو کے لڑیں گے ہم کومن کمیٹی بنا کے لڑیں گے تو پھر سوچ لیں گے وہ تب کی بات ہے ابھی تک تو جو ہے وہ ان کی طرف سے کوئی میسیج ہمارے پاس نہیں ٹکیت اور چڑونی گروپ الگ لگ تھی سنگو بورڈر پر کچھ ایسا ہوا اس کے بعد سب اکٹھے ہوئے کیا ایسا یہاں سمبو ہو سکتا ہے دیکھئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ پہلے میٹنگ بلاتے تو بالکل سمبو ہو سکتا تھا کیونکہ سبھی کسانوں کے لیے کام کر رہے ہیں اور بالکل ایسا سمبو تھا اب تو ٹکیت بھی نہیں جا رہا نا تیرہ کو تو پہلے بات نہیں کی گئی ہے اور اپنی مرجی سے اس کو رکھ دیا گیا ہے اور یہ تو ایسا ہے جیسا مطلب خود کو ستھاپیت کرنے کے لیے خود کو ایک بڑا نیتہ بنانے کے لیے اندولن کر رہے ہوں کسان کی بات منوانے کے لیے نہ کر رہے ہوں ایک بات اس میں اور میں آپ کو بتا دوں اس میں مکہ مدہ جو ہے وہ رکھا گیا ہے کہ ہمیں ایس کے ایم ایس پی کے لیے جا رہے ہیں تو ایم ایس پی کے لیے تو جب ہمارا اندولن پچھلے سال جو تھا جو بہت بڑا اندولن تھا ہماری عمر کا سب سے بڑا اندولن تھا تب جو بات رکھی جانی چاہیے تھی ایم ایس پی کی تب وہ نہیں رکھی گئی بلکہ رکھنے سے انکار کر دیا گیا جب میں نے بات چلائی کہ ہم ایم ایس پی کی بات رکھیں تو ڈلے وار جی نے اٹھ کے یہ کہا کہ ہم ایم ایس پی کے لیے نہیں آئے ہم تین قانونوں کے لیے آئے ہیں اب ایم ایس پی کے لیے کیوں جا رہے ہیں میرے کوئی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کیا اب کچھ اور بدل گیا ہے پچھلے سے کچھ نیا آگیا ہے کہ ہم جا رہے ہیں تو تب جو موقع تھا وہ ہم نے کھو دیا اور ایک میں آپ کو اور بتا دوں انہوں نے ایسکیم نے میرے سے چھپا کے کچھٹی لکھی دی جس میں لکھا تھا کہ ایک قانون کو واپس لے لو ایک کو پردیسوں کو دے دو اور ایک پہ جو ہے وہ کمیٹی بنا دو اور ایم ایس پی کو اس میں جکرہ ہی نہیں کیا تھا میرے سے چھپا کے لکھی دی اس میں تو شاہد ڈلے وار بھی اس میں شامل نہیں تھا سہد اس سے بھی چھپایا گیا تھا لیکن وہ جو چھٹی تھی اس میں بھی ایس پی کی مانگنی کی گئی جب لاشٹ میں اٹھ کے آئے تب میں اس بات پہ تھا کہ بھئیہ ہمیں میٹنگ کرنی چاہیے ذرکار سے بہت سے پوائنٹ ہیں ہم ان پہ ایک ایک پہ میٹنگ کریں گے ہم بیٹھیں گے سامنا سوال کریں گے تب ہی تو ہم جائیں تو پنجاب کے دیکھ لیڈر نے میرے کوئی ہاتھ کو بول دی کہ آپ فیترہ نہیں ہونتا چاہتے گیا اور وہ جو ہے بینہ بات کی یہ اندولن سماپ تو ہوا ہے لاشٹ میں آکے تو آپ کا کہنا ہے کہ ڈلے وال جی نے یہ سروعات کی ہے اور آپ کو بلایا نہیں ہے تو بولے والے کسانوں کو گمراہ کر کے وہ بڑا نیتہ بننا چاہتے ہیں آپ کا سیدھے طور پر یہ ہی مان لیا جائے کہنا دیکھئے میں جو کہہ رہا ہوں کہ اس کے پیچھے یہ بات نہیں ہے کہ ہمیں بات منوا کے آنا ہے اگر بات منوانے والی بات ہوتی تو دوسرے سنگٹر بھی تو کام کر رہے ہیں نا سب کو ہم اکٹھا کر کے اگر ایک مدہ ہے اندولن کے ٹائم جو وعدے کیے وہ ماننے نہیں بڑا سوچنے والی یہ کوششن ہے میرا کہ جتنے وہاں سنگٹر تھے تو تب ان سب کو دوبارے جانا چاہیے نا نہ کہ ان میں سے کچھ کو اگر وعدے کیے اور وعدے سرکار نے ماننے نہیں تو یا تو دوسرے سنگٹر جانے سے انکار کر رہے ہوں پھر تو بات ہے تو سروات آپ نے کیوں نہیں کی میں تو اس کے ام سے باہر نہیں کار دیا نا آپ ایک بڑے نیتا اوبر کر سامنے آئے راکیس ٹیکیت جی اور آپ کا نام ہے دنیا بر میں پرثم تل پر تھا کی ہریانہ کیا بھارت کیا دیس میں اگر کسان نیتا ہے تو راکیس ٹیکیت اور گھرنا ہم چڑو نہیں ہے تو آپ نے کیوں نہیں سروات کی کی سرکار نے ایم ایس پی کی بات کہہ دی اور لاغو نہیں کی ہمارے نتاؤں کو یہی پیڑا تھی جو آپ بول دیا کہ ہم جو ہے ہمارا نام زیادہ کیوں چل گیا یہی پیڑا تھی اس پیڑا میں ہمیں یہ بہانہ لے کے کہ آپ تو چڑو میں بھاگ لے رہے ہیں ہمیں باہر نکار دیا اور اب دیکھئے برا تو نہیں کہا چڑو میں تو بات چیت چلی تھی کہ چڑو لڑیں گے لڑیں گے میرے کو نکار دیا نا کہ آپ تو چڑو کی بات حالانکہ میں چناو نہیں لڑا میرے پریوار سے کوئی چناو نہیں لڑا میں نے چناو لڑوایا میں پارٹی کا دیکس بھی نہیں تھا ٹھیک ہے پھر بھی میرے کو باہر کر دیا اب وہ جو اندر جاد و جا کے بیٹھ گیا کانگرس کی بگل میں اب جو نریشٹی قید جی ہیں وہ سبت لے رہے ہیں بی جے پی کو چیتانے کی کیا نریشٹی قید جی کو باہر کیا ان کو بیماری کیا تھی کہ گرنام سنگھ کا نام آگے کیوں چل گیا اس کو ڈون کیسے کریں اس کو کنارے کیسے کریں اب اگر میں ڈلی جانے کی بات کرتا تو میں تو اس کے میں نہیں ہوں اب سب کو میں کیسے کٹھے گروں میرے کو تو باہر نکار دیا لیکن ڈلے وال یا باقی جو جا رہے ہیں وہ کر سکتے تھے آپ کو باہر نکال دیا لیکن آپ کسان تو ہے کسانوں کی بات پہلے بھی آپ نے رکھی اور اب بھی آپ یہ کر سکتے تھے آپ نے کیوں نہیں کیا کونسی ٹیز تھی جو آپ نے کسانوں کو پیچھے چھوڑ دیا نہیں نہیں کسانوں کو پیچھے نہیں چھوڑ دیا کسانوں کے لیے تو میری جان حاجر ہے میرا سب کچھ کسانوں کے لیے حاجر ہے کبھی کچھ بھی وار نہ پڑ گا سو ہی وار دوں گا اگر ٹائم مل جائے وارنے کا تو دکھ اس بات کا ہے کہ جس نے زیادہ کام کیا اس کو بھی نہیں پچھا گیا کہ بھئی دلی چلے اندول نہ کریں اس کو بھی نہیں پچھا گیا اور ایسکیم سے باہر نکار دیا گیا بے گناہ کو گناہ نہیں تھا میں نے بھرشتہ چار نہیں کیا میں نے سرکار سے تال میل نہیں کیا میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے باہر کرنا پڑے اور کئی دوزے جو تال میلی بھی کر گئے پھر بھی ایسکیم کے ٹیک کدار ہے آپ نے اپنے بے گناہی کے لیے کوئی بات کہیں رکھی نہیں کہا کوئی کورٹ تو ہے نہیں جہاں میں اپیل کر سکوں وہ تو جو ایسکیم تھا انہوں نے پنچیت کی اور نکار دیا اس کو باہر کرو کرنام سنگھ چڑونی کی ایک آواز پر ایک کول پر دیش بھر کے کسان اکٹھے ہو جاتے ہیں سرکار کو جھکا دیتے ہیں اور آپ خود اب مان رہے ہو کہ مجھے باہر نکال دیا گیا میرے ساتھ نائن سیپ میں یہ کہہ رہا ہوں اب بھی ہوتے ہیں اب بھی ہوتے ہیں لیکن ان کو یہی دکھ ہے کہ اس کی کول پر اکٹھے کیوں ہو جاتے ہیں اس کی کول سے سرکار جو ہے ایکشن میں کیوں آتی ہے اس کا جو ہے ہیرو ہم کیوں بننے دیں اسی لیے تو یہ کیا نا کہ اس کو نہ پوچھو ایسے ہی چلو سرکار نے ایم ایس پی کی بات کہی لیکن ابھی تک درہ تل پر کچھ نہیں آیا تو اس کو لے کر وہ آگے آگے آپ کا کیا ماننا ہے کیا کہیں دیکھئے بلکل ایم ایس پی لاغو ہونا چاہیے لیکن ایک بات میں اور یہ ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس دن ہماری میٹنگ ہوئی تھی اس دن تیرہ لوگ شاید تیرہ اے چودہ ایتنے آدمی میٹنگ میں تھے چھنکے بھیجے دیں اور وہاں پہ میں نے امیت ساجی کیا گئی بات رکھی تھی کہ امیت ساجی جو آپ بردان منطری جی بولے ہیں کہ ایم ایس پی ہے ایم ایس پی رہے گا کیا آپ تیئی فصلوں کا پورے دیش کیا اتپادن آپ خریدنے کی گارنٹی دیتے ہو انہوں نے کہا تھا نہیں ان میں سے تو ایک بھی نہیں بولا کہ نہیں تو پھر ہم تو نہیں جاتے ہم تو لڑیں گے یہی پہ اس نے بول تو دیا نہیں ملے گا اب کیا ہے تب کیا نہیں تھا سوال میرا یہ ہے کہ تب ہم کیوں ایم ایس پی بنے جڑے اب ہم ایم ایس پی کیسے لیں گے یہ میرا سوال ہے فیلال اگر آپ کو اس دوران کچھ ہوتا ہے بلائے جاتا ہے تو آپ جائیں گے یا نہ جائیں گے سیدھا صاف ہاں یا نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھی نہ بلائے میں بالکل نہیں جاؤں گا اگر بھولاتے ہیں پھر ہم اپنے کروپ کی میٹنگ کر لیں گے یعنی پھر بھی میٹنگ کریں گے ہاں یا نہ والا فیصلہ نہیں ہے دیکھئے دیکھئے یہ سنگتھن ہے سنگتھن ہے میں کوئی سنگتھن کا بوس نہیں ہوں یا کوئی میرے گھر کا کوئی وہ نہیں ہے کہ میری کمانڈ چلتی ہے سنگتھن ہے سنگتھن سے میٹنگ کریں گے اور اگر کوئی گرنام سنگ چڑھونی اپنے آپ میں سنگتھن ہے کیا کہیں گے نہیں گرنام سنگ چڑھونی سنگتھن سنگتھن تو سبھی لوگوں کا سبھی بھائیوں کا دیکھئے جو ہمارے لئے بچارے ہیں لٹھکائے جیڑیں کٹی مصیبتوں میں پڑے دن رات ایک کر دیا وہ ہمارا پریوار ہے تو یہ تھے گرنام سنگ چڑھونی جنہوں نے اپنے من کی ٹیس بھی بتائی اور یہ بھی ساف کیا ہے کہ انہیں بلائے نہیں گیا ہے اس اندولن کو لے کر اب دیکھنے والی بات یہ رہے گی کہ اس اندولن کو لے کر ہوتا کیا ہے کیا گرنام سنگ چڑھونی ان کے ساتھ پہنچتے ہیں اگر یہ بلاتے ہیں یا پھر گرنام سنگ چڑھونی اپنے ٹیس کو لے کر بیٹھے رہتے ہیں بنے رہیے آپ ہمارے ساتھ ہمارے فیس بک پہ زمبالہ بریکنگ نیوز پر یوٹیوب پر سبسکرائب کیجئے ساتھی پلے سٹور سے ہماری موبائل اپ ضرور ڈاؤن لوڈ کیجئے